سو تو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ٹاگ ہوں گے تو دوستو آج میرا دل کیا ہے میرا مانن کیا ہے کہ باہر جا کر تھوڑا سا ویڈیو بنا لو تھوڑی شوٹنگ کر لو تو کیسے آج کی ویڈیو آپ دوستو کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے لئے میں آپ دوستو کو بتانے لگا ہوں کہ اگر کہیں نہ کہیں غلطی سے آپ کی ویڈیو پر کوئی کوپی ریٹ کلیم آ جاتا ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے ہٹا سکتے ہو بلکل تھوڑے سا وقت کے اندر آپ اس کو بلکل ہٹا سکتا ہو ریموو کرسے تو یہ پھر ڈیلیٹ کرسے ہو لیکن اس کے اندر تھوڑی سی اور مطلب کی ہوتی ہیں ایک کوپی ریٹ کلیم ہوتا ہے جو آپ کی پوری ویڈیو پر آ جاتا ہے اور ایک کوپی ریٹ کلیم ہوتا ہے جو آپ کی ہاف ویڈیو پر آ جاتا ہے تو ان دونوں کو کس طریقے سے ہٹا ہے کس طریقے سے ریموو کیا جاتا ہے وہ آج چیز ویڈیو کے اندر سٹیپ بیس سٹیپ آپ کو آسان طری کیسے اور وہ بھی موبائل کی مدد سے سکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو بلکل ریموو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستے سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیک زیب کو ابھی تک سبسکرائب کرنے رہا تو بھر سبسکرائب کے لال بٹن پاکر کریں ساتھ بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والے جتنی ملا ٹیسٹ ویڈیوز ہوتی ہیں جو یوٹیوب سے لیٹیڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہا ہے اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو واجت کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس چل پر آپ کو ملتا ہمیں چھے فل سپورٹ اور فل کنٹر چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں جی قرآن ہم آ چکے موبائل کی سکرین پر تو یہاں پر فٹا فٹا ہم کر لیتے ہیں کروم براظر کو اوپن اور یہاں پر کروم براظر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپنے چینل لاغ ان کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیش بورڈ سوری ڈیش بورڈ ہی ہو سکتا ہے ڈیش بورڈ کے اندر آپ نے آ جانا ہے دن آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر لیفٹ ہائٹ پہ آپ کو ایک ویڈیو کا آپشن مل جائے گا یہاں پر تمام کی تمام آپ کی ویڈیوز یہاں پر شو کر دی جائیں گی جیتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کی تمام کی تمام ویڈیوز یہاں پر آ چکے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ تمام کی تمام ویڈیوز تو مونیٹائز ہیں ان کا تو ہمیں پرابلم کوئی بھی نہیں ہم چلتے ہیں یہاں پر فیلٹر کے اندر آپ کو جانا ہے یہاں پر فیلٹر کے اندر اور آپ کی ان ویڈیوز کو سلٹ کرنا ہے یہاں پر فیلٹر پر کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھئے ایک فیلٹر کا آپشن آ گیا ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں دن آپ کو یہاں پر مونیٹائزیشن کا آپشن مل جائے گا اس پر آپ کو کلک کر لینا اب یہاں پر دیکھئے مونٹائز ویڈیو آپ کو سلٹ کرنے یا پر نون مونٹائز کرنے یا پر لیمٹیڈ کرنی ہے لیمٹیڈ کی علاقے سے ویڈیو ہم بنائیں گے لیکن اب بات کرتے ہیں نون مونٹائز کی تو نون مونٹائز کا مطلب جو ویڈیو آہ مونٹائز نہیں ہے جن پر کوئی کلیم وغیرہ آ چکا ہے تو چلیے یہاں پر ہم نے اوپن کر لی ہیں ان ویڈیو کو یہاں پر دیکھئے میں آپ کو دکھانا جاؤں گا زوم کر کے یہاں پر دیکھ ستا ہیں کوئی بھی ویڈیو ان میں سے مونٹائز نہیں ہے ان سب پر یہاں پر دیکھ ستا ہے کلیم آیا ہے کاپی ریٹ کلیم کابی ریٹ کلیم اب یہ کلیم کسی نہ کسی میوزک کی وجہ سے ہے جہاں پر دیکھ ستا ہے ایک ویڈیو میں نے یہ بنایا ہے اس کے اندر میں نے کوئی کہیں نہ کمدر ویڈیو موسک کا پارٹ ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے تو وہ ہم آگے جال کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس جگہ پر پارٹ ہے یہاں پر دیکھیں یہ بھی ویڈیو ہے میری شیٹ اپ کی ویڈیو ہے اور یہاں پر یہ ویڈیو ہے اور یہاں پر میں نے سٹیٹس بنایا تھے تو ان کی ان پر جو بھی سٹیٹس کے سانگز داتے ہیں ان پر کوپی رائٹ کلیم آ چکے ہیں اب ان کو ہم ختم کریں گے تو ختم کرنے کے لئے کیا کرنا ہمیں یہ اب بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری ایک ویڈیو ہے یہاں پر فرسٹ والی ویڈیو ہے جو گوگل ایڈس بنانے سے پہلے والی ویڈیو ہے مطلب یہ والی ویڈیو ہے اس کے کچھ پارٹ کے اندر جو کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سرائی شیٹ پر چلنا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھا نظر آئے گا کوپی رائٹ کلیم اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اپشن مل جائے گا سی ڈیٹیل کا یعنی کہ آپ ڈیٹیل یہاں سے پڑھ سکتے ہیں سی ڈیٹیل پر کلک کر لینا آپ کو چلیے جی ہمارے سامنے یہ ڈیٹیل اوپن ہو کے آگئی ہے اب یہاں پر تو پہلی بات یہ لکھ ہوئی کہ آپ کی چینل پر یہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اور آپ کی جو ویڈیو یہ پبلش ہے پبلک ویڈیو ہے اور اس کے بعد یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ویڈیو پر کلیم آیا ہوا اس لیے اور دوسری بات یہاں پر بات کریں تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جو آپ کا ریونی ہوگا وہ آنر کی طرف چلا جائے گا اور یہاں پر نیچے دیکھے تو یہاں پر جتنا کلیم ہوتا ہے آپ کی ٹوٹل ویڈیو پر آیا یا پر کچھ پارس پر ہے تو وہ پارس یہاں پر سینگڈی صورت میں لکھے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھئے یعنی شروع سے لے کر چودہ سینگڈ ٹاکڑی ہوا ہمارا کوپی ریٹ کلیم آیا ہوا لیکن اس کا سلوشن کیا ہے آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے آیا پر اس کمپنی کا نام بھی لکھا ہے جس کی طرف آپ کو کلیم ملا ہے اور یہاں پر آپ کو سلیکٹ ایکشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر ایرو کا سوری ایک کرسر ملتا ہے اس آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے اس کے تین سلوشن دیئے گئے ہیں پہلا سلوشن یہ ہے کہ جو کوپی ریٹ کلیم پارٹ ہے اس کو آپ کمپلیٹلی ریموو کر دیں یعنی ٹرم کر دیں یا کٹ کر دیں دوسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ جو آپ کا سونگ ہے جس پر آپ کا کوپی ریٹ کلیم ہے اس کی جگہ پر کوئی اور سونگ آپ لگا دیں کوئی اور سونگ آپ لگا سکتے ہیں مطلب وہ والا سونگ ڈیلیٹ ہو جائے گا جس پر جتنا آپ کا پارٹ کوپی ریٹڈ ہے وہ والا سونگ ڈیلیٹ ہوگا باقی آپ کی وائس جو ہے آپ کی اگر آپ نے کچھ اپنگ کریشن اردا کی ہوئی ہے تو وہ آپ کی ڈیلیٹ نہیں ہوگی تیسرے نمبر پر آپشن ملتا ہے کہ آپ ٹوٹلی اس سونگ کو میوٹ کر دیں جو پارٹ آپ کے کوپی ریٹڈ کلیم ہے اب ان میں سے جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے چھوٹا سا پارٹ یعنی کہ چودہ سینگر کا اب اس کو ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں اور ٹرم بھی کر سکتے ہیں ہم اس کا جو ہے شارٹ کر طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ٹرم کر دیتے ہیں اس پارٹ کو ہم کاٹ دیتے ہیں اب اس پارٹ کو آپ نے سب سے پہلے یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پارٹ آپ کی ویڈیو میں کیتنا معنی رکھتا ہے وہ آپ کی ویڈیو کا کتنا ویلیویبل وہ پارٹ ہے اگر تو اسی پارٹ پر آپ کی ویڈیو ڈپینڈ کر رہی ہے تو وہ پارٹ آپ ڈریکٹ مت کیجئے چاہے آپ کا ریونی شیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر اس میں سے وہ پارٹ ویڈیو میں قیمت ہے مطلب آرڈیو کو میں نہیں رکھتے تو آپ اس کو آرڈیو میں میوٹ کر دیجئے آرڈیو اس کا کٹ کر دیجئے یا پھر آرڈیو کی جگہ پر آپ کوئی ریپلیس کر دیجئے ٹھیک ہو گیا اگر ایسا بھی نہیں ہے آرڈیو ویڈیو دونوں چاہیے تو پھر آپ کو کلیم جو ہے وہ اکسپٹ کرنا پڑے گا لیکن میری ویڈیو میں نہ اس کو آرڈیو کی قیمت ہے نہ اس ویڈیو کی قیمت ہے جو چودہ سرگن کا پارٹ ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں ٹرم کرنے والا ہوں تو آپ بھی ٹرم کر سکتے ہیں میوٹ کر سکتے ہیں ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ٹرم کرتے ہیں انڈ پوائنٹ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے سلٹ کر لیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ کا پارٹ ٹرم ہو جائے گا چلی ہم مان لیتے ہیں کہ اتنا ٹرم ہو جاتا ہے تو وہ ہی ہم کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سلٹ کرنا ہے دن آپ کو یہاں پر ایک آفشن مل جائے گا جس میں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا کانٹینیو کانٹینو پر آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں دوبارہ شور کے لیے پوچھ رہے ہیں کیا واقعی آپ ٹرم کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم مزا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ پہ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرم پر کلک کر دینا ہے چلیے جی ہم نے ٹرم کر دیا آپ یہاں پر دیکھیں پروسیسنگ ویڈیو یعنی پروسیسنگ چل رہی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتی ہے جتنا یہ ٹائم لے رہی ہے اتنا ہم ویٹ کر لیتے ہیں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر لائک نہیں کیا تو بھائی لائک بہت مانی رکھتا ہے جس طرح ہمارا یہ پارٹ ہمارے پاس کوئی ابھی مانی نہیں رکھتا اچھا دوستو یہ والی جو پہلے والی ویڈیو ابھی تک پروسیسنگ میں چل رہی ہے تقریباً چارس پانچ منٹ ہو چکے ہیں بٹ یہ ابھی تک چل رہی ہے ہو سکتا ہے میکسیموم یہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ لے لے بٹ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پر جلتے ہیں اور یہاں پر کوپی ریٹ کلیم والے اپشن پر سلیکٹ کرتے ہیں کلک کرتے ہیں دن آپ کو یہاں پر سی ڈیٹیلز پر پھر سے کلک کر لینا اور اب یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر دو جگہ پر ایسا میوزک لگا گیا ہے جن پر کوپی ریٹ کلیم آ چکا ہے یہاں پر دیکھ سکتا ہے یہاں پر بھی میوزک ہے اور نیچے دوسرا بھی میوزک ہے اب دینے کو دونوں کو ون بائی ون آپ نے وہی چیزوں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو مانی رکھتا ہے تو آڈیو ریپلیس کر دیں یا پھر آڈیو رکھتا ہے تو پھر بچنا پڑے گا مطلب یہاں پر آپ کے پاس دو تین اپشن ہوتے ہیں یا آڈیو چینج کر دیں یا ویڈیو کو ٹرم کر دیں مطلب ساتھ آڈیو بھی ترین مارٹو مارٹک لے ہو جائے گا یا پھر اس کو میوٹ کر دیں لیکن میں یہاں پر کرنے والا ہوں آڈیو کو ریپلیس کرنے والا ہوں چلیئے ہم سب سے پہلے اس والے کو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر سلیکٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کرنا ہے ریپلیس سانگ کو پہلے ہم نے ٹرم کیا تھا اب ریپلیس سانگ پر کلک کرتے ہیں چلیے جی ریپلیس سانگ پر ہم نے کلک کر لیا اب ہمارے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا جہاں سے ہم سانگ کو ریپلیس کر پائیں گے اب یہاں پر ایک اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ جو آپ سانگ ریپلیس کرنے والے ہیں وہ آپ یوٹیوب کی لائبریری میوزک لائبریری سے ہی اٹھا پائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے گیلری سے فائل منجر سے کوئی اپنی پسند کا سانگ جو ہے یا پھر میوزک ایڈ کر پائیں یہاں پر دیکھیں لیفٹ ایڈ پہ کو نظر آ رہی ہوگی جو میوزک کی لائبریری وہ آٹومیٹکلی کھل چکی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ والا جو پارٹ ہے چھوٹا سا پارٹ ہے یہ آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو کے آ جاتا ہے جو آپ میوزک سیلیکٹ کریں گے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر آپ کی کوپی رائٹ کلیم کی جگہ پر ریپلیس ہو جائے گا آپ کو صرف کرنا کیا ہے یہاں سے آپ کو میوزک چیک کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگے ان میں سے یہ سارے کوپی رائٹڈ کلیم فری ہیں تو ان میں سے مجھے ایک اچھا لگا تھا یہاں پر کون سا تھا کلون ہیریج تھا چلے میں تھوڑا سا چیک کرنا سوری جو اب تک ریکارڈنگ ہوئی وہ ڈیفالٹ کامریز ہو رہی تھی کیونکہ میں نے اوپر مائک جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیا تھا کیونکہ میں نے میوزک کو چیک کرنا تھا بٹ وہ میں سے غلطی ہوگی چلیے جی اب یہاں پر میں یہ والا میوزک جو ہے یہ والا اس کو یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں ایڈ کا بٹن آگیا یہاں پر ایڈ پر کلک کرنا ہے یہ آٹومیٹکلی ایڈ ہوگے آ جائے گا اب یہاں پر دیکھئے یہ والا نیچے آٹومیٹکلی ایڈ ہوگے آگیا جتنا وہ کاپی ریٹڈ تھا وہ میوٹ ہو گیا اور باقی جو ہماری وائس تھی جو آپ نے خود بولا تھا وہ یہاں پر سلیکٹ نہیں ہوا تو یہاں دیکھیں آٹومیٹکلی یہ ہو چکا ہے سلیکٹ ہو چکا اب یہاں پر پلے بھی کر کے چیک کر سکتے ہیں بٹ میں پلے نہیں کرنے والا کیونکہ میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلیے اب آپ کو کرنا گیا یہاں پر اوپر رائٹ سیڈ پر دیکھئے سیو کا بٹن آپ کو مل جا گا اس سیو پر آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے تو چلیے ہم نے سیو کا بٹن پر کلک کر دیا اب یہاں پر دوبارہ سے وہ شور کے لئے پوچھ رہے ہیں اور جو شور تو یہاں پر ہم سیو کے بٹن پر دوبارہ سے کلک کر دیتے ہیں اب اس پر بھی ہماری پروسسنگ جو وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس پر بھی کچھ ٹائم لگ سکتا ہے اب ہم دوبارہ سے کیا کرتے ہیں اب ہم دوسرا مرس ہوں گے اس کو بھی سیم پروسس کریں گے یعنی کہ میوزک کے دوسرے میوزک کے ساتھ ہم ریپلیس کرنے والے ہیں جی تو دوستو یہاں پر ہماری تھارڈ ویڈیو ہے اب تھارڈ ویڈیو جو ہے اس میں کمپلیٹ جو میوزک ہم نے لگایا ہے تیرہ منٹ کی ویڈیو ہے تو کمپلیٹڈ جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر کوپی رائٹ کلیم ہے تو اب اس کو ہم میوٹ ہی کر سکتے ہیں یا پھر میوزک کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں میں ریپلیس کروں گا لیکن میں آپ کو سب سے پہلے میوٹ کا بتا جاتا ہوں آپ کو سیم پرسائز کرنا ہے کوپی رائٹ کلیم پر آپ کو کلک کرنا ہے سی ڈیٹیل پر آپ کو کلک کرنا ہے جنہاں آپ کو یہاں پر میوزک مل جاگا ہے یہاں پر آپ کو ایکشن کا بٹن مل جاگا اب یہاں پر دیکھئے سیکنڈ جو ہمارے نظر آ رہے ہیں یہ سیکنڈ پوری کی پوری ویڈیو کے نہیں فی الحال جو آ رہا ہے وہ چھے منٹ اور دس سیکنڈ تک آ رہا ہے لیکن ہم جو ہے اس کو کریں گی کیا ہم اس کو ویسے تو آپ کو پوری میوٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پر ایکشن کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر میوٹ مل جائے گا اس میوٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے اب یہاں پر دیکھئے اس میں میوٹ کے دو اپسن مل جاتے ہیں ایک میوٹ کا اپسن ہے کہ آپ پوری پوری ویڈیو کا جو ویڈیو میوزک ہے جیسے پوری پوری ویڈیو کا نہیں مطلب کہ جتنا کلیم آیا ہوا ہے اس کو آپ میوٹ کر سکتے ہیں اچھا سرئی دوس music یہاں پر میں обще کو کٹ رہا ہوں یہاں پر دو سٹارٹنگ پوائنٹ اور ایک انڈنگ پوائنٹ تو پوری ویڈیو کو میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹنگ پوائنٹ کو آپ نے zero zero کر دینا اور انڈنگ پوائنٹ کو آپ نے بالکل everyone is ان کو آپ نے یا �، اللہ، تو آپ کے پوری پوری ویڈیو چاہتی ہیں وہ میوٹ ہو جائے گی دوسرا یہاں پر ایک ا canyon یہاں پر سارش رہا ہزا ہے صرف سانگ وہ کا میوٹ ہوگا مطلب پوری ویڈیو کے اندر اگر سانگ ہے تو وہ پورا پورا سانگ میوٹ ہو جائے گا بعد گما پھر آکے ایک ہی دونوں کی بنتی ہے کہ یہاں پر جو آپ کا کلیم والا سانگ ہے وہ یہاں پر میوٹ ہو جائے گا لیکن ہم کرنے کیا والے ہیں ہم ٹوٹلی اس کو چینج کرنے والے ہیں مطلب اس کو ریپلیس کرنے والے ہیں ایکشن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں ریپلیس سانگ پر کلک کر دیتا ہوں اب ہماری دوبارہ سے لائبریری اوپن ہو گیا گیا اب یہاں سے آپ جو ہے اس کو میوٹ کر سکتے ہیں سوری میوٹ نے ریپلیس سانگا کوئی بھی آپ کو سانگ یہاں پر اچھا لگیا تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا جس طرح پہلے والے میں نے طریقے آپ کو پتا سیم اسی طریقے سے آپ نے کر دینا اب ویڈیو کے انڈ پر میں سب ویڈیو اس کا پروف بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمیں نے جو آپ کو طریقہ بتایا اس طریقے سے میں نے اس کو کوپی ریٹ جو کلیم ہے وہ میں نے ریموو کیا ہے اچھا گائز میں تقریبا تقریبا ایک گھنٹے کے بعد یہاں پر دوبارہ سے آ چکا ہوں اپنے کروم براؤزر کے اندر اب یہاں پر میں وہ اوپر والے تین ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر گائز دیکھئے یہ والے تین ویڈیوز ہیں جن پر میں نے ورک کر کے آپ کو دکھایا تھا یعنی کہ اس کا پہلا پارٹ تھا جس کو ہم نے ٹرم کیا تھا جو وہ پارٹ تھا اس کو ٹرم کیا تھا اور یہاں پر کچھ ایسے آ آ آ ڈیو تھیں جو کہ آ دو تھیں ایک ویڈیو کے اندر دو پارٹ ایسے تھے ان دونوں کو ہم نے یعنی کہ ایک اور میوزک کے اندر چینج کیا تو اس کے بعد تیسرا تھا جس کے اندر ہم نے ٹوٹلی میوٹ کیا تھا میوٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا تھا اب ان تینوں کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مونیٹائزیشن آف ہو چکی ہے یعنی کہ کلیم ریمو ہو چکا یہاں پر دیکھیں کوئی کلیم نہیں ہے رسٹرکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے گھنٹہ ڈیٹھ دو بھی لگ سکتے ہیں آپ کے کام کے حساب سے یعنی کہ زیادہ ہیں تو زیادہ ٹائم لگے گا کچھ اور جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر مونیٹائزیشن آف ہے تو ان این تینوں ویڈیوز کو آپ نے س Lebạch کرنا ہے جیسے یہ میں نے سیلیکٹ کر لی یہ سیلیکٹ کر لی اور یہ سیلیکٹ کر لی اب یہ تینوں ویڈیوز جو ہیں یہ میں نے سیلیکٹ کر لی ہیں اب میں اوپر دیکھیں ایڈیٹ کا پٹن ملتا ہے اس پر آپ کو کلik کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو مونیٹائزیشن والی اسیکشن کو آہ کلک کرنا ہے dan آپ کو یہاں پر یہ تو ہو گیا اب آپ کو نیچے ایڈ کر ایڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایڈ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایڈ ٹائپ آف ایڈز پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو تمام کے تمام ایڈز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے جتنے کی جتنے آپ کو یہاں پر ٹک کے بٹن لیتا ہے ان سب کو آپ نے آن کر دینا ہے اپ ڈیٹ آل ویڈیوز اپ ڈیٹ آل ویڈیوز پر کلک کرنا ہے دن آپ کو اوپر جو ہے اپ ڈیٹ ویڈیوز کو آپشن مل جائے گا ان تینوں کو آپ نے یہاں پر یعنی کہ تینوں کو آپ نے انیبل کر دینا اس کو ٹک بھی کر لینا یہ ٹک بھول گیا تھا اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے دن آپ کو اپ ڈیٹ ویڈیوز پر کلک کر دینا اب یہ پھر سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ وہ تین ویڈیوز کے جو مونٹیزیشن وہ دوبارہ سے انیبل ہوگی اور یہاں پر ہاں ہماری جو باقی ویڈیوز ہیں یہ ہیں سٹیٹس کی یعنی کہ شروع میں ہم نے ایک سٹیٹس لگا ہوا ہے تاکہ اس سٹیٹس کو دیکھ کر آپ کمپلیٹ جو ہے اس کا ٹوٹوریل دیکھ سکیں آپ کو سمجھ آسکے کہ کس آہ کس کا ٹوٹوریل ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس لیے ان باقی کی ویڈیوز کو مونٹیزیشن کے لیے یا پھر کلین کے لیے میں نے ریموو نہیں کیا ریموو نہیں کیا تاکہ وہ اگر ختم ہو جائے تو باقی ویڈیو کا مطلب ختم ہو جاتا ہے اس لیے تین ویڈیوز آسے تھے جن پر میں نے یہ ورک کیا اور ہماری ویڈیوز جو ہمونٹیز ہو چکی ہیں اور یہاں پر جو باقی تھی یہ سٹیٹس تھی اگر سٹیٹس شروع والے ڈیلیٹ کرتا تو وہ کام جو ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو جانا تھا باقی میں بھی میں آنے والا وقت میں بغیر ویڈیو بنائے ان کو میں خراب کر دوں ڈیلیٹ کر دوں ریموو کر دوں جو بھی کر دوں بٹ ان ویڈیوز سے مجھے کچھ لینا دینے نہیں ہے بیکاز میرا جو کٹیگوری ہے وہ صرف صرف یوٹیوب کے ریلیٹڈ رہ گیا ہے اور جو سٹیٹس تھے جو فیس بوک کے ریلیٹڈ ویڈیوز تھی جو کائن مسٹر اپلیکیشن کے ریویوز تھے ان سب کو میں نے ہٹا دیا ہے اپنے یوٹیوب چینل سے تو اس چینل پر اب آپ کو صرف یوٹیوب سے لیٹڈ کانٹیٹ دیکھنے کو جگل ورک ہونے کے بعد جب ہم نے ان کو آہ ریفرش کیا اس پیج کو تو یہاں پر دیکھئے اوپر مونیٹائزشن ناٹ مونیٹائز جو ویڈیو ہم نے سلٹ کی ہوئی تھی ان میں سے وہ تین ویڈیوز مونیٹائز ہو چکی ہیں اس وجہ سے اس پیج سے وہ ویڈیوز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں تو اس طریقے پر اپنا چرکہ کار جو میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے پر عمل کر کے آپ اپنی ویڈیوز کا کلیم جو ہے وہ ریموو کر سکتے آسانی کے ساتھ ویڈیو اچھی لگتا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پیارا سو کومیٹ باکس جو ہے وہ آپ کے لیے رائے کے لیے چھوڑا ہوا تو اس میں اپنی رائے لازمی دے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک انتظار کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ